سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں آج سے پاکستان سپر لیگ کے مقابلوں کا آغاز ہو گیا سب سے ہم بات یہ ہے کہ طویل عرصے بعد ایونٹ کے تمام چونتیس کے چونتیس میچ ملک کے شہروں میں کھیلے جائیں گے یہ کرکٹ کی مکمل طور پر پاکستان میں واپسی ہے ان میچز میں کون کسے پچھاڑے گا یہ تو وقت فیصلہ کرے گا لیکن فیلوقت سیاست میں بھی ایک بڑے میچ کا شہر مچا ہے ایک طرف اپوزیشن لیون ہے جس میں ابھی تک یہ واضح نہیں ہو رہا کہ کون کس حیثیت سے اس مقابلے میں حصہ لے گا مولانا فضل الرحمان پچھلے سال از خود میچ کے لیے اسلام آباد کی پچھ پر چلے آئے تھے ارادہ وزیراعظم کو کلین بولڈ کرنے کا تھا لیکن حالات تو واقعات نے انہیں خود پیبلین لوٹنے پر مجبور کر دیا تھا لیکن اس بار پھر وہ بغاوت کا باؤنسر مارنے کے دعوے کر رہے ہیں دوسری طرف پیپلز پارٹی ہے جس کے سینئر آصف علی زرداری احتساب کے ہاتھوں ریٹائرڈ ہرٹ ہو کر پیچھے بیٹھے ہیں جب نوجوان کپتان بلاول بھٹوں ہیں حکومت کی وکٹ گرانے کے لیے موقع کی تلاش میں ہیں فلحال زبانی یورکر مار رہے ہیں واقفان حال کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی دونوں طرف سے کھیل رہی ہے ایک طرف نون لیگ کو ساتھ بلا کر حکومت کی وکٹ اڑانے کی باتیں کرتی ہے تو دوسری طرف فاروق نائک اور فاروق نصیم کا سر جوڑ کر نیب ترمیمی آرڈیننس کی تیاری کرنے سے نتیجے یہ اخص کیا جا رہے ہیں کہ وہ صرف پرنڈلی میچ کے چکر میں ہے نون لیگ کی تو بات ہی چھوڑیں اس پر تو میچ فکسنگ کے الزامات لگایا جا رہے ہیں اب رہ گئے اپنے کپتان جناب وزیراعظم عمران خان تو وہ کھیلے ہی کئی میچ کھیل رہے ہیں ایک میچ اتحادیوں کو ساتھ رکھنے کا ہے تو دوسرا ٹیکس وصولیوں کا ٹارگٹ پورا کرنے کا ستم یہ ہوا ہے کہ وزیراعظم نے اس مشکل کام کے لیے اپنی دانست میں جس تجربہ کار کھلاڑی شبر زیدی کو میدان میں اتارا تھا تو وہ تو بیماری کی وجہ سے انفٹ ہو کر طبیل رخصت پر چلا گیا ہے تبدیلی سرکار کو ایک دھبا نیب ترمیمی آرڈینس کی صورت بھی لگا ہے جس کی بدولت سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف سمیں تین ملزمان بری ہو گئے ہیں جب اسی بنیاد پر لیپ کے طلبگاروں کی تعداد نے بھی سنچری کر لی ہے اب اور کاروبار حکومت کے انہی ٹی ٹوئنٹی مقابلوں پر آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے اسدکرل صاحب باباڈوگر صاحب سے لیکن پہلے آج کے ہم ڈیویلپنٹس پر ریپورٹ دیں گے تو جناب سب سے پہلے بات کرتے ہیں میاں نواز شریف کی اسدکرل صاحب یہ کیا معاملہ ہے وہ تو لوگوں کو بتا رہے ہیں کچھ راز پھر سے لکھ کر دے رہے ہیں پھر کوئی نئی ڈان لیکس تو نہیں ہونے والی اسامہ صاحب معاملہ یہ ہے یہ ایک پریکشل ٹیکٹس کے مختلف حربے ہیں اور حکومت کا اداروں کا امتحان لیا جا رہا ہے ان کے نوز کا امتحان لیا رہا ہے ایک طرف مریم صاحبہ کبھی ڈی پی لگا کے تھرٹ کرتی ہی اداروں کو ملک کو اور حکومت کو اور کبھی وہ کہتی ہے میں بول پڑی یا میں نے ٹویٹ کر دیا یا میں نے نکل آئی تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے پھر کیا ہوگا اب دوسری بار یہ ہے کہ یہ سارے ان کی خاموشی ان کی ٹویٹر کی خاموشی جو ریلیاں جلسے جلوس جس طرح وہ پہلے کر رہی تھی وہ خاموش ہے اس کے بعد نواز شریف صاحب کا یہ کہنا جو انہوں نے ایک پتہ پھینکا ہے کہ میں اپنے خاندان کے میں نے حوالے کر دی ہے یہ کونس ہے یہ تو ایک ڈمگیری اس کو کہتے ہیں چلانی ہے جو حالات ہوئے وہ کہہ رہے جس طرح میں لندن آیا سارا کچھ کیا ہوا کس نے کیا کہا وہ انہوں نے حوالے کر دیا اپنے خاندان کے تو جب وہ پبلک ہوگا جب پبلک ڈومین میں وہ چیزیں آئیں گی تو پھر تو بات یہ اس کی کوئی لیکجchin ایک ب گئی ہے وہえー میں tinha کے پاس پاس چلا گیا یعنی نواز شریف نے کہا دیا اور گھر کے حوالے ہو گیا ایک ہوتا ہے کوئی چیز ہوتی ہے اس ہوتی ہے اس کی کوئی عیقِج ہوتی ہے اس کا کوئی ڈرافٹ ہوتا ہے اس کی کوئی ایک بکی شئےılar میں ہوتی ہے کاغذ ہوتا ہے کوئی ریکارڈنگ ہوتی ہے کوئی آڈیو ہوتی ہے کوئی ویڈیو ہوتی ہے تو وہ کسی کو اگر انہوں نے دی ہے نہیں دی اب ان کے خاندان کے حوالے کر دی ہے تو یہ تو ایک احساسی قانی ہے یہ اس کے تو توتا میں نے اس کے بعد نہیں ان کی والدہ ان کو منا لیں گی آپریشن کے لیے اگلے جو تریٹ کہہ رہے ہیں کہ مریم نہیں آئے گی میں نہیں آجی انہوں نے یہی کہا ہے چوبیس فروری کی کوشش کر رہی ہیں چوبیس فروری کی ڈیٹ ہے یہ ساری توتا میں نے کہانیاں اور ساتھ ہی ایک اور تریٹ کہ پھر میں صحافیوں سے ملوں گا اور صحافی بھی کون ہوں گے وہ خاص قسم کے صحافی ہوں گے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحافی تو ہر بندہ ہی دہوے دہار ہے لیکن کام از کام آپ کو ڈوگر صاحب کو یا مجھے ہم تو ساری پاتے صاحب ہوں گے اگر آپ کو پریست میں تو نہیں آئے گے ایک خاص مخصوص ایک ٹولہ جو ہے جو ان کا بینیفیچری راہ ہے جو بڑے بڑے اچھے بھاری برکم فائلوں کے ذریعے پلاٹوں کے ذریعے لفافوں کے ذریعے کاموں کے ذریعے پرمٹوں کے ذریعے مختلف جو سٹوری شاپا ہے جو اداروں کے خلاف لکھتا ہے جو ان کا جو بہت پیس ہے جو ان کے پپٹ ہے جو ان سے لائن لیتے ہیں ملک اور اداروں کی بجائے ان سے لائن لیتے ہیں کیونکہ جب مو کھاتا ہے تو آنکھیں تو چھرماتی ہیں نا جسے بلاول صاحب نے کہا کہ بارش ہوتی ہے تو پھر پانے تو آتا ہے نا تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری جو کہانی ہے نا اس کے اندر سوائے بلیک میلنگ کے سوائے تھرٹ کرنے کے سوائے پریش اٹر ٹیکٹس کے اور اس کے اندر کوئی کہانی نہیں ہے اور ساتھ اگلی سن لے بلاول بٹو زرداری صاحب یا پپلز پارٹی اور جو مستوانہ نواز خوکر صاحب نے کہا جنا وہ ہو گیا رہا ہے غالبی دیکھیں بلاول بٹو زرداری صاحب نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہمارا نہیں ہوا نون لکا ہوا اور ہم نون لکے بغیر اکیلے پوچھ نہیں کر سکتے اور آج بھی انہوں نے کہا کہ آپ سے لیڈر کا عائب ہے قومی اسمبلی کے اندر سے آپ سے لیڈر کا عائب ہے باپا ڈوکر صاحب یہ پیپلز پارٹی کو کیوں نہیں سمجھا رہی ہے کیا ہو رہا ہے اسمہ صاحب یہ پارٹی کو ساری سمجھا رہی ہے کیا ہو رہا ہے بلاول بٹو کو بھی ساری سمجھا رہی ہے کیا ہو رہا ہے وہ جو سوال اٹھا رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر کہاں پر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں دوسری طرف پی ایم ایل این شہباز شریف وہ اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز جو ہیں ان کو میسیج بجھوا رہے ہیں کہ جناب ہماری سیٹنگ ہو چکی ہے اچھا اور ہم جو ہے تبدیلی آنے والی ہے اور میں مارچ میں آؤں گا مارچ میں آنے کے بعد جو نون لیک کے لوگوں کو جو توتہ مینہ کی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں میں مارچ میں کسی بھی ٹائم آ جاؤں گا اور جب بھی مجھے سگنل ملے گا سگنل ملے گا تو میں لیڈ کروں گا پاکستان میں سگنل آپ سمجھ جائے نا انہوں نے جہاں سے کہانی سنائی جہاں سے سگنل ملے گا لیکن ابھی سگنل ویک ہے بہت ہے تو ایسی بڑی پور ہے سر میں تو ان کی بات کروں خیل صاحب میں ابھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی سگنل نہیں ملے ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں جب سگنل دو دار تئیس تاک تو سگنل میں رکھیں ڈاؤن ہیں وہ تو سنا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنے ایم پیز ایم این ایس کو جو کہانی سنائی ہے کہ جب سگنل ملے گا تو میں پاکستان میں لینڈ کروں گا اور امید ہے کہ مارچ میں سگنل مل جائے گا اور اس کے بعد ہم تحریک سٹارٹ شروع کر دیں گے آگے بجٹ آنا ہے بجٹ میں اتحادی جو ہیں وہ گورنمنٹ کے خلاف ہو جائیں گے اور گورنمنٹ کے جب اتحادی خلاف ہو جائیں گے تو خان صاحب کے پاس دو آپشن ہوں گے یہاں تو ان کے خلاف نو کانفیٹنس لکی آئیں گے یہاں وہ رضائن کر دیں گے اور نئے الیکشن کا انلان کر دیا جائے گا یہ یہ توتہ مینہ کی کہانی جو ہے یہ شہباد شیف صاحب پھلا رہے ہیں کہ جناب اس جلائے گست میں بڑی تفضیلی آنی والی ہے اور ورکر اپنے آپ کو تیار کریں ورکر جو ہیں وہ کسی بھی ایڈیٹیشن کے لیے تیار ہو جائیں سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار ہو جائیں یہ جو مارچ والی کہانی ہے نا یہ اپریل، مئی اور جون یہ آگے بھی جانی ہیں اور ورکر کو آشتہ آشتہ دینی طور پر تیار کر رہے ہیں تیاری کے پیچھے کہانی یہی ہے کہ کسی بھی ٹائم یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے تو اب یہ سارا جو ہے بلاول صاحب جو ہے بلاول صاحب اب پہلے دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان جو تھے وہ ان دونوں کو کہہ رہے تھے کہ مجھے پیچھے سے اشارہ ہے اور اب ہم نے اسلام آباد کی طرف چلنا ہے ان سے صاحبی پوچھتے ہیں اچھا اب اب شہباز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پیچھے سے اشارہ ہے اور انہوں نے رانہ سنا سے کہا ہے آپ جا کے مولانا فضل الرحمان سے بات کریں ملاقات کریں تاکہ وہ ہمارے ساتھ چلیں اب اشارہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے ٹرانسٹر ہو کے شہباز اس کے طرف آگے ہیں وہ اگر اشارہ ہے اب یہ لوگ جو ہے نا یہ اب مولانا فضل الرحمان وہ پارٹی کو تیار کریں گے کیا رہے ہیں ایسے کیا رہے ہیں کہ آپ جناب ہمارے ساتھ چلیں ہمیں اشارہ مل گئے ہیں اب پتہ نہیں کونسا اشارہ ملا ہے مولانا فضل الرحمان کو جو اشارہ ملا ساتھ جا کے کھانے کھاتے رہے بیٹھتے رہے اٹھتے رہے اور کہتے کہ بس مولانا نے کر دے نا اب کچھ کام یہ نہیں مجھے پتہ کیسے یہاں پر یہ باتیں ہو رہی تھی کہ مولانا فضل الرحمان وہاں پر گئے نہیں حکومت گر جائے گی اب اب یہ چیز جو ہے یہ شہباز شیف کہہ رہے ہیں اور وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ میں جو لندن میں بیٹھا ہوں وہاں پر ملاقاتیں چل رہی ہیں اور رانہ سنا جو ہیں ان کو ساری میسیجنگ کر رہے ہیں رانہ سنا وہ میسیجنگ جو آگے اپنے ایم پی ایم پی ایم پی مل ساہی بات کر رہی ہے اب جو اشارہ دستور والا اشارہ جو اشارہ ہے جو اسلام آباد والا ہے وہ پہلال دوزار تیس تک تو بند ہے مستقلی انہوں نے بیسے ہی بٹن آف کر دی ہے تو اب ان کو پتہ نہیں کون سا اشارہ مل رہا ہے کس طرح مل رہا ہے معاملہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ اس سے زیادہ جو مولانا فضل الرومان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے اور ان کو جو اشارہ جس نے دینے لینے والے بعد میں کچھ بھی نہیں نکلا جس طرح آتا ہے کہ آپ کا انام نکلا ہے آپ کی گاڑی نکلا ہی ہے اور کچھ لوگ بجارے ٹراب میں آکے وہ کہتے ہیں گاڑی بک کر رہے ہیں آپ نے پلاٹ آپ کا نکلا ہے تو میرے حالے مولانا فضل الرومان صاحب تک تو وہ کہہ سمجھ آگئے یہ اشارہ والی بات پہ نا آپ دیکھیں گورنمنٹ بھی تھوڑا سا انب ہو جاتی ہے مولانا فضل الرومان پہ آرٹیکل سکھ لگا دو خواجہ عاصف نے کہا کہ ہمیں اشارہ آرہا ہے تو ان سے بھی کیبنٹ نے کہہ دے ایک اگلی خبر ہے یہ جمہوریت کے لمبردار ہے یہ جمہوریت کے لمبردار ہے ووٹ کو حزت دو والے ہیں تو وہاں اشارہ کدھر سے آرہے ہیں ان کو اگلی خبر ہے مریم یہ تیاری کہ میں باہر چلی جاؤں اب شباشی صاحب ان سے جب پوچھے جاتا ہے کہ اب باہر سے پاکستان کو نہیں آرہے تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ میں اشارہ والے انہوں نے اشارہ بند کیا ہوا ہے جلد ہی تمہارا اشارہ کھلے گا تو انہوں نے جلدی سے آ رہے ہیں اگر وہ یہ کہہ دے اشارہ بند کیا اشارہ بند کیا اشارہ بند کیا سن لے اشارہ کھل جائے گا اشارہ کھل جائے گا امید میں دنیا قائم ہے مارت کے بعد اب اگرسک والی کہانی آگئی جلائی اگرسک تک وہ خبر میں بھی ہو سکتا ہے مارت کا تو تینٹہ فیش ہو گیا ان سے بڈٹ پاس نہیں ہو اور ہمارا نمبر لگنے والے اور وہ اشارہ کا انتظار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے